دوستو میں عمرجو سنگھ بول رہا ہوں اور آج ہے فرسٹ نومیمبر ہیلوین ہو چکا ہے کینیڈا میں ہر جگہ ہے اور آج پہلی صبحرے آج میرے ساتھ بات کر رہے ہیں رانک پٹیل جو لائن پر ہیں میرے ساتھ آج آپ یہاں پر سپاؤس ویزا پہ آئے ہو انڈیا سے اور آپ کی جو وائف ہے وہ پہلے سے یہاں پر تھی اور آپ نے ابھی ریسنٹلی پی این پی اپلائی کیا ہے تھرہو ایکس پیس انٹری سٹریم کرریکٹ چیئے اور آپ کی سمجھ سے کیا ہے لیگل پرابلم کیا ہے جس کے لیے آپ نے میرے کو کونٹاک کیا ہے کیونکہ آپ نے کچھ انفرمیشن ہے جو پہلے آپ نے بھری تھی آپ کے کنسلٹر نے بھری وہ کچھ مسنگ ہے اس کی کہانی بتاؤ کیا ہے ہاں بطلب میں یہاں آئے اس سے پہلے میرے چار ریفیزل تھے یوکے کے اوکے کون کون سے سال میں بتائیں پہلے یوکے 2009 سٹڈی ویزا 2009 اوکے سٹڈی ویزا ریفیزل اوکے میں میں نے اپلائی کیا اور آئی گوٹ سٹڈی ویزا اور دن آئی ونٹو یوکے کتنے سال رہے کب سے کب سے رہے جولائی 2009 تو مارچ 2014 چار سال رہے سٹڈی ویزا کرتے رہے مہا پر اس میں سٹڈی کرتے رہے یوکے میں کیا پڑا اپنے یوکے میں باز بزنیس ان ڈیپلومائن بزنیس ان اکاؤنٹنگ وہ ایک کورس تھا ویچ فینس ان آگسٹ 2010 اور آج میں میں نے ایکسٹنسن کے لیے پھر سے سٹڈی ویزا لگایا پر وہ کالیج 2012 اپریل میں وہ اس کا لائسنس ریوارس ہو گیا ہے کوئی بات نہیں آپ یہ بتائیں پہلے ایک موٹی بات بتانے جالے آگے آپ کی اس پر بات میں آتے ہیں یوکے میں محول کیسا ہے یوکے میں پڑھنے سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا وہاں پر کیا ہے کیسے لوگ کیسے کیسے ہیں وہاں پر تو فوجی بہت رہتے ہیں illegal لوگ بہت overstیکل کے رہتے ہیں وہاں پر وہاں بہت illegal بھی زیادہ رہتے ہیں اور وہ فیملیز بھی illegal ہوتی ہیں وہاں وہ trend چل رہا ہے کہ آجاتے ہیں بچہ ہو جائے سات سال کے بعد ان کو پیر مل جائے گا آپ کینیڈا میں بھی رہ رہے ہو آج کل اور یوکے میں بھی پانچ سال پلس رہ کر آئے ہو تو ایک لائن میں compare کریں تو کینیڈا اور انگلینڈ میں کیسے فرق لگا آپ کو ایک لائن میں کینیڈا اس پیس فل کنڈری اچھے وہاں پیس نہیں ہے نہیں وہاں نہیں ہے یار کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں میرے کو بھی دو تین بار جانے کا موقع ملا مہا پر ہیترو کے پاس جو ساؤت ہول آپ کا ہے سلاو ہے اور اتنے لوگ مہا پر جمع ہوتے ہیں میرے کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کنٹری ایسا کنٹری ہے اور اتنا گندہ کنٹری ہے ان لوگوں نے بھارت پہ ڈائی سو سال راج کیا راج نہیں کیا گلامی کری ہمیں کوڑے مار مار کے جیلوں میں ڈالا یہ یہ لوگ ہیں اس کنٹری میں کنٹری دیکھ کر میرے کو شرم آتی ہے کہ یہ انگلینڈ ایسا کنٹری نے ہم پہ راج کیا اور ہم ان کے گلام بن کے رہے چھوٹا سا میرا انٹرکشن تھا انگلینڈ کے بارے میں باقی جلی آپ کی آپ کی انفرمیشن کی طرف آتے ہیں پھر آپ دو جار چودہ میں سٹیڈی کر لیا اس کے بات کیا کیا آپ نے دو جار بارہ میں میرا لائسنس ریواخ ہو گیا پر اپریل میں ٹائم تیل میٹ ٹوینٹی ٹویل ملے باقی ملے با Today باقی ملے باقی 蔡 فور تیر 2 ویزا ورک ویزا اکٹوبر میں مجھے ریفیزل آیا تیر 2 ریفیزل وہ لیٹر بیسنگ تھا کہ 3 مونس کا جو ایکسپینس ہوتا ہے 800 پاؤنڈ یو ایفتو سو انیر بینک اکاون وہ لیٹر بیسنگ تھا ٹھیک ہے چمجھ گیا چلو دو بار ریفیزل گیا اس کے بات کیا ہے then we went to the then we went to the then we went to the then upper tribunal and December 2013 upper tribunal کا مدد فائنل ریزلٹ آگیا کہ بھائی جو UKBA نے دیا تھا وہ صحیح ہے now you cannot appeal anymore now you have to go back and then after when I got my all the original documents in couple of months then I voluntarily I left the UK in 20 March 2013 2014 March 2014 میں واپس آگئے yeah ٹھیک ہے جو اس کے بات ٹھیک ہے اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو آپ کے تین ریفیوسل ہیں ایک تو سٹیڈی ویزا ریفیوسل ہے دوسرا والا تیر ٹو والا ریفیوسل ہے اور تیسرا والا جو فائنل ڈیپارچر کا ہے وہ ہے کہ وہ ٹرائبنل صحیح تھی اب آپ نے جب کینیڈا کے لیے کتنی بار apply کیا ویزا آنے کے لیے 2014 کے بعد 2014 چھوڑا 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 ڈیسیمبر میں جو کمپنی UK تھی انہوں نے لائسنس اپلائے کیا اور پھر میں نے ویزا اپلائے کیا جن جب ریفیوزر 2015 میں انڈیا میں پھر سے بمبی ہائی کمیسن سن کو فائل آئی تب we know کہ i overstayed for one year تب تک جو آپ پورا پروسس چلا اس میں آپ overstay نہیں تھے چھوڑا کوئی بات نہیں وہ overstay بھی تو چار وائلیشن مور اور لیس چار وہ انفرنجمنٹ ہو گئے پھر ٹیر ٹو کا دوسرا refusal ہو گیا پھر تیسرا ہے جو ٹرائبونل نے کہا وہ صحیح تھا ان کا اور چوتھا جو ہے آپ کو معلوم پڑا تو چار مور اور لیس پوائنٹ ہمارے پاس کلیر ہو گئے ٹھیک اس کے بعد کیا ہوا پھر کینیڈا کی کب شروع ہو ہی ہاں پھر ابھی ایک باقی ہے ابھی وزیت وزیزا میں پھر سے کمپنی نے اپلائی کیا پر وہ بھی ریفیوز ہو گا وہ نورمل ریزن تو وزیت وزیت تو وزیت 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 2016 2016 وزیت وزیت ٹھیک ہے وزیت 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 سپٹیمبر ٹھیک ہے اور پھر بعد دو مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد ونس وزیت سیمیسٹر وزیت وزیت سپاوس وزیت وزیت 2019 وزیت سمود سمود کہانی آپ یہ بتائیں کہ آپ جو کہہ رہے کیا چیز missing ہے جس چیز سی آپ در رہے وہ بتائیں وہ کیا میں میرے جو چار refیوزل تھے سٹاڈی وزیت وزیت 2009 ٹیر 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 اپلیقیشن اپلیقیشن ایویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ہے کوئی بلو برییاں کھا اور آپ سے ٹکٹ ایزی ابھی آپ نے جتنی بار بھی آہ ویزا پلائی کیا کینیڈا کا یا ایکسٹینشن کا یہ یہاں پر ویدن کینیڈا بھی رینیو کیا اس میں سب سب کی آپ کی انفرمیشن جا رہی ہے that is good consistency ہے سو آپ کی پرانی یوکے کی ہسٹری مینشن ہو رہی ہے اگر یہ جو overstay والا اگر آپ نے جو اگر آپ سوچ رہے ہو کہ یہ ہی رہ گیا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ابھی آپ کی اپلیکیشن کہاں پر لگی ہوئی ہے ایکسپرس انٹری لگی ہوئی نا ابھی تو ملہب آئی ٹی نہیں ہے ابھی تو بی سی پی این پی نومینیشن وی آر ویٹی ہاں کوئی بات نہیں جب بھی بی سی پی این پی نومینیشن آئے گا اور آگے پروسیڈ کرنا ہوگا جب آگے کرنا ہوگا تو تب آپ ان کو mention کر دینا کہ ہمارا جو overstay ہو چکا رہا ہے i forgot to mention in the previous other applications کیسا ہوا ہے اور i am voluntarily اپنے آپ ہی میں آپ کو information دے رہا ہوں اس سے پہلے کہ میرا اور کچھ ہے کہ نہیں ہے تو آپ اس میں mention کر دینا آپ کے سارے جو پرانے جو جو کرمکان ہے وہ ڈھک جائیں گے سب وہ سب پردہ لگ جائے گا پردہ مطلب کہ it will be okay آپ پہ بین نہیں لگے گا آپ پہ ایسی کوئی misrepresentation یا جھوٹ بولنے کا آپ پہ چارج نہیں لگے گا یہ میری گارنٹی ہے آپ چندہ مت کرو ابھی جو ایکسپرس انٹری میں جب بھی ڈالو گے آپ یا بی سی پی ان پی میں کوئی جو بھی application جو future کے آنے والی ہے اس میں آپ ایک cover letter اگر اس میں جگہ نہ ہو کئی بار جگہ تھوڑی ہوتی ہے لکھنے کی تو اس میں cover letter explanation letter لکھ کے ڈال دینا دو باتیں لکھنی ضروری ہے کہ میں نے جتنا میرے کو پتا تھا چار بار جو پانچ بار جو UK کا ہوا ہے وہ میں نے لکھ چکا ہوں اس اس فلانی فلانی application میں لکھ چکا ہوں بعد میں میرے کو realize ہوا کہ میں نے overstay کا mention نہیں کیا اور وہ overstay میں اس application میں mention کر رہا ہوں تو kripa کر کے میری information کو آپ گرہن کریں بس کوئی بات نہیں آپ جنتا مت کریں آپ کو کوئی آپ کے بال کا باقا نہیں ہونے دیں گے ہم آپ کا don't worry about it i need to just mention that that's right that's right absolutely اور یہ بھی جو آپ کو جب معلوم پڑا وہ بھی بتا دینا کب میرے کو معلوم پڑا اور you know جب معلوم پڑا جو بھی کچھ بات ہے ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ original applications جو کر رہے تھے جس میں آپ کو بتانا تھا سارا اس میں اس وقت آپ کو دھیان ہی نہیں تھا آپ کو اس نے بتایا نہیں کہ وہ کرنا بھی ضروری ہے تو میں نے کنسلٹر سے بات کی 2019 میں جب سواس اوپر ورکمنٹ ڈالنے تھی انڈیا سے تو انڈیا سے نے کہ we need all your refusal only well well the refusals دیکھو refusals is okay i understand refusals but just to be fair to the canadian immigration system overstay is a big part is a part of the refusal itself refusals ہوتا ہے ابھی تو overstay لوگ رہتے ہیں بیسے بھی رہ سکتے ہیں لیکن overstay is a very significant part of your immigration history by all means چاہے وہ consultant وہ license ہے نہیں ہے اس کو overstay کا لکھنا جروری تھا اور اس نے اگر miss کر دیا i think this is a oversight i hope it's just a oversight on its part پر یہ لکھنا میں اگر میں ہوتا تو میں سب میں جرور لکھتا اور سب کو لکھنا چاہیے گھبرائے نہیں آپ ریلاکس کریں آپ ٹھنڈ کو enjoy کریں آپ پہ کام ہو جائے گا thank you thank you مجھے وہ ہی ہے کہ ابھی mention کریں گے تو وہ بولیں کہ پہلے کیوں mention نہیں کیا نہیں نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں پہلے نہیں mention کیا کوئی بات نہیں ہم اپنی طرف سے ہم بتا رہے نا اس سے پہلے کہ پولیس ہمیں پکڑے چور خود ہی کہہ رہا کہ ہم نے چوری کری تو اس میں کیا ہے اور ویسے چوری کا اگزامپل آپ کے لیے سٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ کا تو کیس بڑا کلیر ہے تو لیکن اپنی طرف سے اس سے پہلے کہ کوئی آپ پہ انگلی اٹھائے آپ خود ہی بتا دو کہ بھئی یہ ہو چکا ہم سے اور it's okay i think you will be okay you will be fine okay now relax کرو enjoy کرو اپنا thand enjoy کرو اور گھوم پھرو اور you know my best wishes for you for your future PR okay thank you very much sir thank you thank you take care yeah thanks bye کوئی اور question تو نہیں آپ کوئی سوال تو نہیں دوسرا ایک سوال وہ ہے کہ wais نے یہ ہاں job start کی اس سے پہلے وہ like دو مہینے نہیں دو ہاں تین مہینے unemployed تھی اور اس ٹائم میں ہم نے parental leave لی تھی دو دو وکی اچھا تو وہ ویسے کیسے منسن کرنا پڑے گا unemployed یا parental leave ویسے منسن کریں گے unemployed unemployed yeah unemployed کو آپ ہم لوگ گلت شب لے کے چلتے ہیں انڈیا میں ارے بیروز گا رہے تو بیلا ہے something whatever ہم unemployed unemployed means without job that's it so parental leave of course آپ کے بچہ ہے تو parental leave لینی ہے but of course you're technically unemployed you have no job so write unemployed so we don't need to mention parental leave there well if there's space you can mention in the bracket parental leave and that's okay we don't care you know we apply here on government of canada unemployed means unemployed that means I have no job there are lot of people here who are you know born in canada but they have no job they are unemployed so what this is not that I unemployed so unemployed is unemployed jatty tib us ka wo activate ho ti hai us se pahle to sab profil hi hai abhi jais hem express entry profile bina le to profile me kuch bhi lick dیں go to profile is not an application to us me lkha n lkha does no matter but when I get an invitation and when I am submitting all my documents and I am finally saying that me 2009 my first study visa refusal hoa tha woh last 2016 my visit visa refusal and us ka reason nai mere paas reason ki jorot nai a nai reason na na abhi apko reason dene ki jorot nai ke kyun refuse hoa we are not concerned about reason they are not concerned about the reason either hoa tha it na kafi hai just we need to let them know kye refusal hoa tha reason nai mention karen jay iis india me to kitnے loggon ke refusal hoi jah raha ma pere 50% refusal late sari visas ke canadian embassy warah me to us me to kitnے logg refusal kare likti pade enge woh sb ko visa refusal ta bhi ho ta hai kare you will never return back to abhi to mer pas koi question nai ya hi main concern tha ki over staker kya kare jay jay pas koi baat nai it's okay you're good or woh bhi mention karna kya i left the country voluntary is kya 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 sb jitnye bhi 4 5 reasons apke joh violations hai alag alag woh ablick dhuo ke itna kafi hai unka we are concerned about not on the reasons we are concerned about that you have a do you have criminal charges in UK or not criminal charges kya rape assault drug driving manslaughter drugs smuggling this is criminal charges to not itna chek kya kya i v kus hai nahi представля pcc ternoo trace hai jui 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 ka ronek paile ben par tam co کم کر دیا ہے ہمارا کام یہ تینشن کم کرنے کا کیونکہ کئی لوگ پوچھتے ہیں ہم کرتے کیا ہے ہم تو اس کو بتاتے ہیں ہم کرتے یہ ہے کہ آپ کی جو دماغ کی جو منشن تینشن ہے جو اس کو دور کرنا ہے افکرس قویشنز ہوتے ہیں لوگوں کے پاس کہ اس کا کیا ہوا اس کا کیا ہوا تو وہ ہمارا کام ہے بتانا کوئی بات نہیں چلو تینکیو ٹیک کر بائی بائی